نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر مجلس مہمانان گرامی اسلام علیکم وقت کی کمی کے پیش نظر میں جلدی جلدی یہ کچھ صفحات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا مسافر گشت دیدم شہر بیسیار ندیدم ہج جائے مثل چھترار روم کا حسن بہت دامن دل کھینجتا ہے اے میرے شہر پشاور تیری یاد آئی بہت حاضرین محترم وادی چترال صبح سرحت خیبر پختنخاہ کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا یعنی چودہ ہزار آٹھ سو پچاس مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا علاقہ ہے یہ علاقہ چھ بڑی وادیوں اور کوئی ساٹھ سے زیادہ چھوٹی وادیوں پر مشتمل ہے ہمارے صبح کی تیسری بڑی زبان خوار زل چترال کی بڑی زبان ہے اور اس کے علاوہ تیرہ اور زبانیں چترال میں بولی جاتی ہیں تہزیب و تمدن کے لحاظ سے پوری دنیا میں اس کا ایک الگ تشخص ہے انیس سو سنتالیس میں غیر مشروط پاکستان کے ساتھ الہاق درنے والی پہلی ریاست ہے انیس سو انکتر میں ریاست کے خاتمے کے بعد صبح کا ایک زلہ ہے جو ملکن ڈیویجن میں واقع ہے پشاور جو کبھی پرشپور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ایک بہت بڑے دل کا ایک چھوٹا سا شہر ہے محبت کا مسکن ہے صوبے قدر الخلافہ اور کئی انقلابات اور لشکرکشی کا زندہ اتابندہ ثبوت ہے پشاور کسی زمانے میں ایک حسین گلدستے کی معنی خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا جو اس وقت اپنی احیاء کی جنگ لڑ رہا ہے حاضرین محترم پشاور اور چترال کی تاریخ کو چھاننے سے پتہ چلتا ہے میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کیونکہ اس میں کچھ بہت زیادہ بیسک باتیں ہیں پشاور اور چترال کی تاریخ کو چھاننے سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں علاقوں اور اقوام کا تعلق بہت پرانا ہے اس حوالے سے دو تاریخی حوالجات پیشکنے کی جسارت کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ تحقیق کا ایک نایب آپ کھل جائے حاضرین محترم گزشتے ایک اشرے سے چترال میں دو جگوں پر یعنی پرواک اور گنوڈوک میں ہزارہ یونیورسٹی کے زیرے نکناری دو بڑی خدائیاں ہوئی ہیں ان خدائیوں سے جو آثار قدیمہ دریافت ہوئی ہیں وہ گندارہ تہذیب کے حصے معلوم ہوتے ہیں بطمت مصب اور ہندوزن کی جو نوادیرات ہاتھ لگ گئی ہیں وہ ہو بہو پشاور اور اس کے مضافات سے ملنے والی نوادیرات کی طرح ہیں اور یہ ایبت آباد کے ایبت میوزیم میں اور ہزارہ یونیورسٹی میں محفوظ ہیں یہ نوادیرات کوئی پینتیس سو سے چار ہزار سال پرانی ہے لہٰذا مجھے کہنے دیجئے کہ آج سے تین چار ہزار سال پہلے پشاور اور چترال ایک ہی تحصیب تمدن کے وارث تھے اور ان کا آپس کا تعلق چار ہزار سال پرانا ہے دوسرا حوالہ جو پشاور اور چترال کے آپس کے تعلق کے حوالے سے ہے وہ راجہ کنشک کا دور ہے محترم حاضرین یہ راجہ دوسرے صدی اسوی میں پرشپور یعنی پشاور کا راجہ تھا راجہ کنشک نے قبل سمیت مختلف سرہادی علاقاجات تا مقام یارقند قبضہ کیا تھا اور یوں چترال بھی ان کے زیرے نگین رہا یہ حکومت کافی عرصے تک ان علاقوں پر قائم رہی اس دور میں وادی چترال میں بتمت حضم مذہب نے بہت ترقی کی اس دور سے وابستہ ایک یادگار نواپاس ارندو روٹ ہے جو راجہ کنشک نے دریافت کیا تھا اس کا دریافت کردہ ہے اور اب تک چترالی اس پرخطر راستے کو استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں حاضرین محترم ان دو تاریخی حوالوں کے بعد اب ہم انیسویں صدی کے آخری بیسویں اور اکیسویں صدی کی طرف آتے ہیں انیسویں صدی کے آخر میں یا بیسویں صدی کے آوائل میں چترالیوں کی پشاور عمد بڑھتی گئی اور اس کی بڑی وجہ پشاور شہر میں مدارس کا قیام اور چترالی طلبہ کا علم کی تشنگی کئی چترالی طلبہ حصول علم کے لیے پشاور آئے اور پھر یہی کے ہو کے رہ گئے کیونکہ ان کو جو مقام اہل پشاور نے دیا شاید وہ وادی چترال کی شخصی حکومت میں ممکن نہیں تھا بہرحال پھر انیس سو چالیس کے آوائل میں پہلی چترالی شخصیت شمس الرحمان انوری نے بازار ٹینگران یٹھٹے بازار میں ایک دکان کھول لی پھر کیا تھا آہستہ آہستہ یہ بازار حسن اس صحابات بازار بن گیا یہاں ایک بڑی بات کہ احالیاں چترال نے اس پورے بازار میں اپنی پروڈکٹس لے کے آئے اپنی مصنوات لے کے آئے کسی سے نوالہ نہیں چھینا بلکہ کاروبار کا ایک نایہ میدان متعارف کروایا جو روز پر روز ترقی کرتا جا رہا ہے اور سب کے سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں حاضرین بہترم ان تاریخی مماثلتوں کے تذکرے کے بعد ہم ہنکوان اور چترالیوں کے دوسرے معاشرتی تحضیبی اقدار کا جائزہ لیں گے جن میں بہت زیادہ یک ثانیت پائی جاتی ہیں ان مثالوں کے بعد آپ لوگ اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ شرط یہ تعلقات رسمی نہیں بلکہ نسلی ہیں وقت کی کمیش کے پیش نظر اختصار کے راستہ اپنا ہوں گا تاکہ وقت زائے نہ ہو نمبر ون امن پسندی امن پسندی ہنکوان اور چترالیوں میں قدر مشترک ہے دونوں اقوام حد امکان جنگ و جنگل سے دور رہتی ہیں اور لڑائی کی صورت میں بھی شائستگی کا دامن نہیں چھوڑتے محصبی اعتاد ادال پسندی بھی دونوں میں بشترک ہے ہنکوان اور چترالی دونوں شہانہ مزاج رکھنے والے لوگ ہیں اگر پولو موسیقی اور شکار چترالیوں کی شہانہ مزاج کی اککاسی کرتے ہیں تو یہ چیزیں بدرجہ اتم پشاوریوں میں بھی موجود ہیں مصوری موسیقی اور فن میں پشاوری پیڑی دنیا میں اپنا لوہا مموا چکے ہیں نفاست اور صفیت پوشی دونوں اقوام میں یقصہ ہیں ملک کے کسی کونے میں آپ کو پشاوری اور چترالی بہکاری نہیں ملے گا پشاور میں ہر ایک چھوٹا کا ایک چھوٹا سا مہمان خانہ ہوتا ہے ہر ایک گھر کا پشاور میں ہر گھر میں ایک چھوٹا سا مہمان خانہ ہوتا ہے جس سے بیٹھک یا ہنکوان اسے بیٹھک کہتے ہیں یہی حال چترال میں غریب سے غریب تر آدمی کا ہوتا ہے اس کا بھی ایک مہمان خانہ ہوتا ہے اسے انگوٹی کہتے ہیں جو اپنے بسات کے مطابق سجایا جاتا ہے اور اس بڑے سلیقے سے دونوں جو ہے ان کو سجا کے رکھتے ہیں حاضرین محترم ایک اور اہم جو مماثلت ہے وہ مزاہ اور جگت بازی کا ہے پشاوری جگت بازی اور مزاہ میں بے مثال ہے تو قافیہ میں چترالی یکتہ ہیں یہاں قوہ خانوں اور تھڑوں پہ بیٹھ کر مزاہ اور جگت بازی کا بزار گرم کیا جاتا ہے تو چترال میں ندی نالوں چشموں اور کیاروں میں بوٹ کر قافیہ کی انتہا کی جاتی ہے دونوں نسلیں پیسے کے پیچھے خوار ازار نہیں پھیرتے بلکہ سلکمندی سے گزارہ کرتے ہیں مستنصر حسین تارل چترال داستان سفر نمے میں تنزن کہتا ہے کہ چترالی جب بیس روپے کی مزدوری کرتا ہے تو جب تک یہ بیس روپے ختم نہ ہو وہ دوبارہ کام پہ نہیں جاتا یہی حال میرے پشاوری دوستوں کا بھی ہے وہ بھی زیادہ مشقت والا کام پسند نہیں کرتے بڑے تھولے سے سہل پسند ہیں جس طرح چترالی معاشرے میں قدیم الایام سے جن بوت جادو ٹونے اور کئی قسم کی تواہمات جو ہے ان کی بہتار ہیں یہ چیزیں پشاور کے کمیونٹی میں بھی بہت زیادہ ہیں ان تمام مثالوں سے اندازہ ہوتا ہے یہ دونوں اس نسلیں فدرتن ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں حاضرین محترم اب آخر میں ہنکو اور خوار یعنی چترالی زبان کی وہ مسئلت پر کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ اہل مجلس اندازہ کر سکے کہ ہنکو اور خوار ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں سب سے پہلی بات چترالی ہنکو کو ہنکوار کہتے ہیں اور اپنی زبان کو خوار کہتے ہیں اگر بیچ میں سے ہم ہنکو کاٹتے ہیں تو دو خوار رہ جاتے ہیں یہ سب سے بنیادی چیز ہے اس کے علاوہ اگر ہم گنتی کی مثال لے لیں تو ایک سے دستک کا جو گنتی ہے اس پہ ذرا توجہ فرمائیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپس میں کتنی ممباصلت پائے جاتی ہے آگے چلتے ہوئے پشاوری جو ہے پشاور کو پشاور کہتے ہیں اور چترال میں بھی پشاور کہا جاتا ہے اور جو پشاور میں رہنے والے لوگ ہیں ہم کو وہاں پہ پشاوری کہتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لکھا سکتے ہیں کہ ہم پشاور نہیں بولتے ہیں اس کو ہم پشاور بولتے ہیں کچھ اور مثالیں ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انجا پیا کہندے ہو اور ہم کہتے ہیں انگار ریسن ماردے ہو مریسن دیندے ہو دوسن خبے کھوڑی انڈا آئیکن کونے کاسوس کیویا کیا ہوئی کتھے کورے کدو کیوت کڑا کیوالی ہنشدہ ہے ہسیرن پیندہ ہے پیرن کھلیا کھل اور اس طرح ہت ہست پیر پرانگ پرا برار اور اس طرح بہت ساری بہت دو چونکہ آرڈر مل گیا راؤنڈ اپ کرنے کی تو مختصرن یہ ہے کہ اس موضوع پر بولنے کے لیے بہت تحقیق کی ضرورت ہے زبان کی فرانہ بھانی بھی چاہیے جن سے میں آجس نواقف ہوں ہم یہاں پہ اپنے محالوں میں اپنے علاقوں میں امنواشتی سے رہتے ہیں پشاوریوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ہم آپس میں بڑے پیار سے رہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم امنواشتی کا جو آج کس کانفرنس کا بھی موضوع ہے مل کے اپنے پشاور شہر نو جنرد دائے گہوارہ بنا کے چھوڑ لیں